میں اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ایک روزے کی وجہ سے ایک سال زندگی کے پچھلے گناہ اور ایک سال زندگی کے آگے والے گناہ اللہ معاف کر دے یہ اللہ سے میں امید رکھتا ہوں جس میں مطلب یہ ہے کہ اس ایک روزے سے دو سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور یہ حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے صحیح ترین روایت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر والیال ناشر اشراز الحجہ کے حوالے سے کل ہم نے بات شروع کی تھی اس حوالے سے سب سے بڑی یہ خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اشعہ کی نماز اشراز الحجہ میں نصیب کی ہے آج سے اشراز الحجہ شروع ہو چکا ہے چاند نظر آگیا ہے تو آج سے جو ہے پہلی تاریخ ہے ذلحجہ کی اس مہینے کے عبادات میں سے ایک بڑی عظیم عبادت روزہ ہے اشراز الحجہ میں روزے رکھنا نبی علیہ الصلاة والسلام کے بارے میں روایت آتی ہے سنن نبی داوود میں حدیث ہے نبی علیہ الصلاة والسلام کے ازواج میں سے ازواج متحرات میں سے بعض نے یہ بیان کیا ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے یسوم تسعہ دلحجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دلحجہ کے نو دن روزہ رکھتے تھے پہلی سے لے کر نو تخ کیونکہ عید کے دن کا روزہ منع ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو دن روزہ رکھا کرتے تھے اور آگے حدیث کے الفاظ ہے وَيَوْمَ عَشُرَا اور یومِ عَشُرَا کا روزہ رکھتے تھے دس محرم الحرام وَسَلَا سَتْعَيَّا مِن مِن کُلِّ شَهْرَ اور نبی علیہ السلام ہر مہینے کے تین روزے رکھتے تھے جو عیامِ بیز ہیں مطلب کہ تیرہ چودہ اور پندرہ تاریخ کا روزہ اس کے بعد حدیث کے الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعہ رات کا بھی روزہ رکھتے تھے یہ ایک ہی حدیث میں نفلی روزوں کا ذکر ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ روزے رکھا کرتے تھے تو یہ انتہائی عظیم عبادت روزہ ویسے ہی سنن نسائی کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سام یوماً فی سبیر اللہ جس نے ایک دن اللہ کی راہ میں روزہ رکھا ایک دن نفلی روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اس کو کیا عجر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کو ستر سال کی مسافت پر جہنم سے دور کر دے گا ستر سال کی مسافت ایک روزہ رکھنے کی وجہ سے نفلی روزہ تو یہ نفلی روزے نبی علیہ السلام یومیں آشورا کا بھی رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نو دن بھی روزہ رکھتے تھے اور آپ جان چکے ہیں کہ پچھلی حدیث جو ہم نے کل بھی بیان کی اعظم ایام دنیا نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ دنیا کے سارے دنوں میں سے بڑے دن ہیں تمام دنوں میں سے بڑے دن ہیں یعنی سال کے جتنے بھی دن ہیں ان میں سے یہ دس دن بڑے دن ہیں امام وقت کے امام اور محدث شیخ صالح العسیمین رحمہ اللہ سعودیہ کے بڑے محدث سے بڑے عالم تھے انہوں نے کہا کہ اگر مجھ سے کوئی یہ سوال کرے کہ دو رکھاتے ایک بندہ رمضان کے دنوں میں پڑتا ہے اور دوسرا بندہ عشرہ ذلحجہ میں دو رکھاتے پڑتا ہے تو ان میں سے افضل کون ہے تو کہتے ہیں میں جواب یہ دوں گا کہ جو عشرہ ذلحجہ میں دو رکھاتے نفل پڑتا ہے وہ رمضان کے دنوں سے پڑھنے سے افضل ہے یعنی رمضان کے دنوں سے بھی اس کا مقابلہ نہیں ہے جیسا کہ حدیث آپ کل سن چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو جتنے عامال محبوب ان دنوں میں ہوتے ہیں سال کے کسی دنوں میں اتنے عامال محبوب نہیں ہے رمضان کی راتوں کی اپنی فضیلت ہے لیکن جو دن عشرہ ذلحجہ کے ہیں ان کی بڑی فضیلت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نو ذلحجہ کے روزے کی الگ سے فضیلت بیان کی ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نو ذلحجہ کا روزہ یعنی یوم عرفہ کا روزہ جب حاجی یوم عرفہ عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں اور وہاں پورا دن اللہ تعالیٰ سے توبہ استخفار کرتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمام حجاج کو وہاں پر معاف کر دیتا ہے لیکن وہ شرائط اپنی جگہ پر ہیں کہ جن کی وجہ سے توبہ قبول نہیں ہوتی وہ اپنی جگہ پر ہیں کوئی توحید پرست نہیں ہے مشرقے وہاں پر پورا دن توبہ کرتا رہے توبہ قبول نہیں ہوگی وہ شرائط اپنی جگہ پر ہے اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توحید پرست کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے یوم عرفہ کے دن اور اسی دن یوم عرفہ نوز الحجہ کا روزہ جہاں پر بھی رکھا جائے آپ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ایک روزے کی وجہ سے ایک سال زندگی کے پچھلے گناہ اور ایک سال زندگی کے آگے والے گناہ اللہ معاف کر دے یہ اللہ سے میں امید رکھتا ہوں جس میں مطلب یہ ہے کہ اس ایک روزے سے دو سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور یہ حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے صحیح طرح ان روایت ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں بھی روزے رکھا کرتے تھے اگر ہم طاقت نہیں رکھتے نو دن روزے رکھنے کی گرمیوں کے دنیں نہیں رکھ سکتے اگر مشکل لگتے ہیں تو کم از کم جو عام دنوں میں جمعہ رات کا روزہ ہے پیر کا روزہ ہے نو زلحجہ کا روزہ ہے یہ تو رکھنا چاہیے اس کی بڑی فضیلت ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ان نو دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں اور زیادہ سے زیادہ اعمال کریں وما توفیق اللہ باللہ